کہ ہے جانِ کائنات پسینہ حسین کا سالیموں کی موت ہے جینہ حسین کا اور گستاخِ حسین سے کہہ دو کہ وہ اب اپنے دن گنے ارے لو آ گیا ہے فرصِ مہینہ حسین کا پلتا ملائزہ فرمائے کہ جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا خودِ بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا اور نیزے پہ چڑھ کے ترہا تھا فاطمہ کا لان نیزے پہ چڑھ کے ترہا تھا فاطمہ کا لان یہ سر علی کا ہے سر جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے سر جھکایا نہ جائے گا حضرات محبتوں کے انجمن کے تعداد لے جو اپنے پاکیزہ انہیں نصب کرنا چاہتا ہے جن کو دیکھ تشک مصطفیٰ کا ہمگازہ مل سکتے ہیں اس وقت تو لہجہ شاکارِ ترنم جنابی حضرتِ ندیم رضا فیضی مدھوپوری صاحب کی بلا کے پیکر بھی ہے ایک ہاتھ میرے آقا حسن کی محبت پہ جائے دوسرا ہاتھ میرے آقا حسین کی محبت پہ جائے اور ذرا پورا مجموع محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے نعرہِ تکبیر کیسر پور والے ذرا رنگ پہ نعرہ لگائیں گے یہ زمین کیا ہے آسمہ بولے ان کی تعریف دو جہاں بولے اور سر کٹا دیں گے ان کی یزمت پر کیسر پور کے ہر ایک نوجوا بولے ذرا رنگ پہ نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جنابِ چنچل جمشہ پوری حضرتِ ندیم رضا فیضی مدھوپوری شہیدِ عظم کون فرین نبی کے لہجے میں ہائیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اسکر بھی بات کرتے ہیں اور شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں حضرات اس وقت نمبرِ نور پہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آلِ رسول بیٹھے ہوئے خاندانِ رسول بیٹھے ہوئے اپنی آنکھیں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لیجے اس لیے کہ آلِ رسول کی زیارت آپ کر رہے ہیں کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ صرف سر ہی نہیں خاندان دین کے خاتی رانبان دیتے ہیں اور گھرانا تو دیکھئے میرے نبی کا دودھ پیتے بچے بھی اپنی جان دیتے ہیں دودھ پیتے بچے بھی اپنی جان دیتے ہیں اور یوں کہہ لیا جائے کہ نبی جو برسرے ممبر دکھائی دیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ ہائیدر دکھائی دیتے ہیں اور کھڑے ہیں شان سے دریہ میں حضرتِ عباس اکیلے ہو کے بھی لشکر دکھائی دیتے ہیں اکیلے ہو کے بھی لشکر دکھائی دیتے ہیں میں چار مصرے بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد بلا تاخیر ہمارے مسجد کے پیش امام بھائی جنابِ توفیق صاحب قبلہ کا استقبال ہو جائے حضرتِ ندیم رضا فیضی مدھو پوری صاحب قبلہ میلے بڑے بھائی حضرتِ مولانا عمران صاحب قبلہ اور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرتِ اللہمہ سید صبحت میاں صاحب قبلہ جب میرے علاقے میں گئے تھے نا خدا کے قسم پورا مجمع میں ایسا کوئی شخص موجود پورا مجمع میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں تھا جن کے آنکھ میں آنسو نہیں تھے اللہ حضرتِ کی عمر میں بے پناہ برکتِ عطا فرمائے سارے لوگ کہ یہ آمین چارمیس نے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ حوصلِ آلِ محمد کے سمٹتے ہی نہیں حوصلِ آلِ محمد کے سمٹتے ہی نہیں آگے پڑھ جاتے ہیں پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں بس یہی سوچ کے حیرانِ ہمارے قاتل قتل ہو کے بھی یہ تعداد میں کبھی گھڑتے نہیں قتل ہو کے بھی یہ تعداد میں کبھی گھڑتے نہیں بلا تاخیر گزارش کروں گا بھائی زنابِ توفیق صاحب قبلہ سے نہ رہے تکبیل نہ رہے رسالت آپ کی اجازت کو لیتے ہوئے آخری چار مصرے میں پڑھنا چاہوں گا یہ مارے سماع علچہ آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ کے گھر پہ بڑا آرام بڑا سکون ملا اللہ سب کو سلامت رکھے پڑھتا ہوں تمام تر اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہ باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے دعائیں چاہوں گا تمام تر اپنے بھائیوں کی باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار حق کی خاطر زہرہ کا گھر کافی ہے گھر کیا ہے شبیر کا ایک سر کافی ہے بولے یعباس یزیدی لشکر سے تیرے لیے تو میرا اسگر کافی ہے تیرے لیے تو میرا اسگر کافی ہے ملاحظہ فرمائے کہ باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے اور آبد کا وہ جلال تھا دربار شام میں آبد کا وہ جلال تھا دربار شام میں حاکم کو خود پوچھنا پڑھا کے بیمار کون ہے حاکم کو خود پوچھنا پڑھا کے بیمار کون ہے آئیے بلا تاخیر حضور سید سباحت میاں صاحب قبلہ کا پورا مجمع محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت اولادِ غوثِ عظم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت